بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میں آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں دہلی نہاری ٹوٹلی دہلی سٹائل سے دہلی نہاری وہ نہاری ہوتی ہے جسے ہم اصل نہاری کہتے ہیں پاکستان کی نہاری کے نسبت اس کے اندر گریوی ایکسٹرا آرڈرنری تھک ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی فریش وسالہ دورانے ککنگ یوز نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہورا نمون اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹ انٹرٹینمنٹ ناظرین میں آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں دہلی نہاری اس سے پہلے میں آپ کو پتا ہے مٹن اور بیف کی نہاری تو بنا چکا ہوں تو آج آپ کے لئے برکل چکن کی نہاری لے کے آئے ہوں چکن کے تھائی سپیسیز کے بڑے بڑے پیسیز کی اور دہلی نہاری سٹائل میں ہے ٹوٹلی کوئی اس کے اندر فریش مسالہ استعمال نہیں ہوا تمام جو ہیں جو ہیں ڈرائیڈ مسالہ یوز ہوا ہیں تو اگر پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نئے ہیں میرے چینل پر میرے چینل کو میری حوصل آپ زائے کے لئے سبسکرائب کر لیں چلیں آئیں اللہ تعالی کے نام سے وقت زائے کیے بغیر آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین دیلی سٹائل چکن نہاری بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ لیئے ہیں جی چکن کی تھائیز کیونکہ اس طرح کی جو ریسپیز ہوتی ہیں ان کے اندر تھائی کا گوشت بیسٹ رہتا ہے اور یہ اسی طرح ثابت ہیں ہڈیاں میں نے ان سے نکلوا لی ہیں اور چربی بھی ان کی آپ لوگوں نے یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چربی بھی ریموو نہیں کرنی ڈیڑھ کلو گوشت کا حساب سے یہ ہے میرا جی نہاری مسالہ یہ کمپلیٹلی ہوم میڈ ہے اگر آپ اس کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نہاری مسالہ میں نے کیسے بنایا ہے اس سے پیچھے والی میری بیف نہاری والی آپ ویڈیو دیکھ لیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس پہ بھی موجود ہے اور اوپر آئی بٹن پہ کلک کر کے بھی آپ اس کا میتھڈ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ریسپی کا کرتے ہیں آغاز چہلے کے اوپر میں نے چڑھا لیا ہے ایک بڑا سارا پتیلہ کیونکہ یہ کھلے پتیلے میں ہی نہاری بنتی ہے اور فوکس اس کا کر لیا سیٹ اور ڈیڑھ کلو چکن کے حساب سے میں اس کے اندر ڈالوں گا آدھا کلو یا آدھا لیٹر کوکنگ آئل آپ چاہیں گے بھی استعمال کر سکتے ہیں جی کابلے ترام ناظرین آئل ہمارا بڑا اچھا سا گرم ہو گیا ہے اب یہ جو تھا ہمارا چکن تھائی بڑے بڑے پیسز یہ ہم اس آئل میں ڈال دیں اور ہاں ہم یہاں پہ ان چکن کے پیسز کو اس آئل کے اندر اچھا سا فرائی کریں گے اتنا فرائی کر لینا ہے کہ جو چکن کے چربی ہے یہ کافی حد تک ملٹ ہو جائے اور جو ہمارا چکن ہے اپنے اکڑاؤں میں آ جائے اور اپنا کلر چین کر لے ماشا اللہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہم اسی طرح آئل کے اندر تیز آگیچ کے اوپر فرائی کرتے ہوئے اور ماشا اللہ سے دیکھیں کتنا خوبصور چکن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور کلر بھی چین کر لے اچھا جی ناظرین اب یہاں پہ وقت ہو آ جاتا ہے یہ جو نہاری مسالہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا ہوم میڈ وہ اس کے اندر ایڈ کرنے کا ہم نے یہاں پہ یہ نائٹی پرسنٹ یعنی کہ نوے فیصد مسالہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور یہ تقریباً جو ہے دس پرسنٹ یہ رکھ لینا ہے اس کے اندر کی سب کچھ ایڈڈ ہے نمک، مرچ، خلدی، پیپلی، سونکھ کالی مرچ، لونگ تیز پتہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر ایڈ ہے اس کے اندر اور کچھ بھی ڈالنے کی ضرور نہیں یہ دیلی نہاری ہے یہ جنابی آگی آپ کو بتا لوں اس کے اندر ہرا مسالہ کوئی بھی ایڈ نہیں پریش انگریڈ ہیں اب اسے اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح بھونتے ہیں تاکہ جو مسالوں کا کچھا پھنے نہ وہ دور ہو جائے پھر ماں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے میرے ساتھ بھونتے ہوئے دیکھیں ماشاءاللہ ایک دو منٹ ہی لگے ہیں مجھے بھونتے ہوئے اور جو اپنا آئل نے کلر ہے وہ چھوڑ دیا ہے جو انہیں ہری کا ہوتا ہے جو اندر کس میری لان میرچ نے اپنا رنگ چھوڑا ہے اب ناظرین یہاں پہ وقت ہو آ جاتا ہے ڈیڑھ کلو ہمارا گوشت ہے مرگی کا اور تھائیس کا اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے جناب دو لٹر پانی آپ نے تھنڈا بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہلکا آسا جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کوسا کوسا پانی یہ کوسا کوسا پانی اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے پانی اس کے اندر زیادہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے آجے cooking process ہے کافی long ہے ہاں اگر آپ beef میں بنا رہے ہیں تو پانی کو چار لٹر کر لی جیگا یا پانچ لٹر بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی requirement کے حساب سے گوشت کے پیسز کے حساب سے آپ درہا اس پانی میں boil آ جائے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے next care کرنا ہے میرے ساتھ رہیے گا لیں جی کا اولی احترام ناظرین اوبال آ گیا ہے نہاری کے اندر ہمارا ٹھیک ہے جی ہم نے پانی سیڑ گیا اس کے اندر تھوڑا سا کم رکھا ہے کیونکہ یہ chicken میں ہے لیکن method same ہو ہی ہے beef والا اب ناظرین یہاں پہ لگا دیں کہ اسے ڈھکن اس طرح سے ڈھکن لگا کے اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے میڈیم فلیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پورا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے لو فلیم پہ پکتے ہوئے اب اٹھاتے ہیں یہاں پہ اس کا ڈھکن بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کے اندر چلاتے ہیں ذرا چمج ٹھیک ہے جی اسی طرح ویٹ کرتے ہیں پھر اس کے کچھ اہم سٹیپس ہیں جو آپ نے سکپ نہیں کرنے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مثال اگر تین سے چار منٹ ہوئے ہیں اچھی خاصی اوپر تری آگئی ہے اس کی اب یہاں پہ میں کر دوں گا چولے کو آف اور تین سے چار منٹ اسے اسی طرح مزید ویٹ دوں گا کیوں؟ تاکہ ساری تری ایک دفعہ اچھی طرح سے اوپر آ جائے اس تری کو ساری کو اوپر سے چمچ کی مدد سے آہستہ اہستہ سے رموو کر لیں گے جتنی ایزی لی ہم سے ہو سکتی ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے رموو کیا چمچ پر ہے طریقہ اور اسے میں ایک الگ سے برطن میں نکال لوں گا دیکھیں جی تری ماشاءاللہ سے میں نے جتنی ہو سکی ہے اچھی طرح سے رموو کر لی ہے جی قابلے طرح ناظرین چولے میں آگ نیچے دوبارہ سے جلالی تھی تری رموو کر کے اب اس میں اوبال آ گیا ہے اب یہاں پہ ایک بہت اہم ٹپ ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ذرا دیکھ لی جیگا جی مہترم ناظرین ڈیڑھ کلو گوشت کے ساب سے یہ ہے ہمارا جناب ڈیڑھ پاؤ آٹا اگر ایک کلو میں آپ بنائیں تو ایک پاؤ آٹا گندوں کا آٹا یا گہو کا آٹا جسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اسے میں نے ایک لیٹر پانی کے اندر مدانی کے ساتھ اچھی طرح سے اس طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اب ہم یہ جو آٹا تھا گہو کا جو میں نے آپ کو quantity ہر چیز بتا دی ہے یہ کر دیں گے اس کے اندر ایڑ آہستہ آہستہ سے یوں ٹھیک ہے جی یہ اس نہاری کی دیلی نہاری کی جان ہے کچھ لوگ ہمارے جو پاکستان کے اندر ہے وہ آٹے کا استعمال کم کرتے ہیں لیکن جو دیلی نہاری ہے اس کی تھکنس بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے جب یہ بنے گی نا آپ کو پھر پتہ لگے گا چیکھیں ماشاءاللہ آٹا ڈالتے ہی میں نے اسے ایک منٹ بھی پورا نہیں وہ ہلایا ہے اور نہاری اپنی actual thickness میں آ گیا ٹھیک ہے کیونکہ دو لٹر ہم نے شروع میں پانی ڈالا تھا ایک لٹر ہم نے آٹے میں ڈال دیا تھا اور ہم اس کو thickness پہ لے ہیں اب یہ ہلکہ ہلکہ thickness میں آنا شروع ہو گیا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے یہ جو باقی کا دس پرسنٹ میں نے نہاری مسالہ بچا کے رکھا تھا یہ اس کے اندر سارا ایڈ کر دیں گے اور اسے یہاں پہ اچھی طرح سے mix کریں گے کام از کام چار سے پانچ منٹ جب تک یہ نہاری ہماری اچھی سی گاڑی ایک پیس کی شکل میں نہ آ جائے جی میرے معزز ناظرین دیکھئے گا ماشاءاللہ اسے چار سے پانچ منٹ میں نے جو ہے اسی طرح اندر آٹے کا گھول ڈال کے پکایا ہے اور فلیم میرا ہائی ہے اگر آپ کو نظر آئے تو دیکھئے گا ببل کتنے گاڑے گاڑے اٹھا اور اس کی ٹھکنس چیک کریں یہ دیکھیں یہ نہاری کی ٹھکنس ہے جو دیلی نہاری ہے ایکچول یہ اس کی ٹھکنس بنی دیکھیں ببل اتنا گاڑا پن ہو گیا ببل کو بھی باہر آنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین اب یہ ہماری almost done ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ چولے کو کر دینا ہے بلکل off جو ہمیں رکوائر تھی گھڑے پن کی وہ ملگی ہے جی قابلہ طرح ہم ناظرین ایک دو منٹ گئے ہیں ہو اب یہ جو ہم نے نکال لی تھی اس کی طریق ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر اس طرح سے نہاری پہ ساری ڈال دیں گے ٹھیک ہے جتنی کہ ہم سے نکلی تھی نکال دیں گے باقی بھی آئے گی انشاءاللہ اوپر اور اسے یہاں پہ تھوڑا سا اوپر پھیلا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہوئی ہے آج کے ہماری مزیدار سی دہلی نہاری تیار اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپر ایکسٹرا تری بنا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کو پیاز کا تڑکا نہیں لگا کیونکہ نہاری کے اندر کوئی بھی فریش انگریڈنٹ یوز نہیں ہوتا اچھا میں آپ کو یہاں پہ ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کر لیا ہے دہلی نہاری کو ڈش آؤٹ اس کی ماشاءاللہ سے شکل دیکھیں اور میں نے اس کے اوپر جو ٹاپنگ کی ہے اوپر اینڈ میں وہ ڈالا ہے میں نے باری کٹا ہوا ادرک کچھ لیمو کچھ باری کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اس کے اندر دورانے کوکنگ کوئی بھی فریش مسالہ استعمال نہیں ہوتا نہ لسن نہ ادرک نہ ٹماٹر نہ پیاز تمام ڈرائڈ مسالہ جات جو ہوتے ہیں مطلب جنہیں کہتے ہیں کہ خوشک مسالہ جات وہ استعمال ہوتے ہیں اس کی شکل دیکھیں اور ماشاءاللہ سے اس کی خوشبو اتنی کا پیاری ہے نا کہ یقین مانیں کیا بات ہے اب میں آپ کو کافی دیر سے دکھائی جا رہا ہوں میرے خیال سے اب کھا کے بھی آپ کو اس کا رویو دے دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوشبو سے تو گھر مہگ گیا ہے میں نے کہا اب کھا کے بھی بتائیں کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شاید ککنگ کے دوران اتنا نالک اچھی آئے لیکن جب پکتی ہیں اور ڈش آؤٹ ہوتی ہیں تب ان کی جان کا اور ان کا ٹیسٹ کا پتہ لگتا ہے تو میں نے کہا یہاں پہ ذرا ایک لیتے ہیں پیزی نہری کا اوپر ایک ہری میرچا گئی ہے کھا کے دیکھتے ہیں دیکھیں اس کی ٹھیکنس ماشاءاللہ کیا ٹھیکنس ہے دیلی سٹائل ٹوٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہا واہ بہی واہ اس کے اندر جو پلیور اور جو ذائقہ اور مسالوں کی ایکویلٹی ہے نا ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ اتنی مزہدار کہ آپ لوگ اپنی انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کے گھر مہمان آئیں گے نا کیا کہ پہ انسانو ہور دو یقین مانے بہت مزہدار بنی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند ہے میری حوصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں فرینڈ اٹھ فیملی ایک ساتھ شیئر کیا کریں پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ اسی طرح کی نئی یونیک قسم کی رسپی لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ